hi friends i am mariam and i am a motivational speaker and success coach آج کا topic ہے confidence is not something that you are born with confidence is something that you can build تو اس سے پہلے کہ ہم آج کی topic کی طرف آگے بڑھیں آپ please میرے چینل کو subscribe کر دیجئے اور bell icon کو press کر دیجئے تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز کا notification ملتا رہے چلیے بڑھتے ہیں آج کی topic کی طرف دیکھئے confidence کے بارے میں اکثر یہ سوچا جاتا ہے کہ جو لوگ بچپن سے confident ہوتے ہیں وہی لوگ confident ہوتے ہیں آپ confidence کو بڑے ہو کے build نہیں کر سکتے یہ بالکل غلط ہے confidence کوئی ایسی چیز نہیں ہے جسے آپ لے کر ہی دنیا میں جنم لیتے ہیں confidence ایک ایسی چیز ہے جسے آپ بڑے ہونے کے بعد بھی build کر سکتے ہیں آپ confident بن سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو کچھ rules follow کرنے ہوگی کچھ tips ہیں جو میں آپ کے ساتھ share کروں گی وہ آپ کو follow کرنی ہوں گی ان tips کو follow کر کے آپ ایک بہت زیادہ confident انسان بن سکتے ہیں سب سے پہلے آپ اگر confident بننا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے اوپر یقین ہونا بہت ضروری ہے confidence جو ہے وہ یقین سے آتا ہے جب آپ کو اپنی ذات پر یقین ہوتا ہے جب آپ کو اپنی ذات کے اندر مجود qualities پر یقین ہوتا ہے اور آپ اپنی خوبیوں اور خامیوں سمیت اپنی ذات کو قبول کرتے ہیں تو آپ کے اندر automatically confidence آنا شروع ہو جاتا ہے تو یہ ایک بہت ہی بنیادی tip ہے جس کو follow کر کے آپ confident بن سکتے ہیں believe کیجئے اپنی ذات کے اوپر جب آپ اپنی ذات پر believe کریں گے تو آپ جو بھی عمل کریں گے اس میں ایک confidence دکھائی دے گا آپ اپنی ہر بات کو confidently present کر پائیں گے آپ اپنے خیالات کو confidently present کر پائیں گے کیونکہ اب آپ کو یقین ہے اپنے خیالات کے اوپر اپنی باتوں کے اوپر اپنے عمل کے اوپر جو بھی آپ کام کر رہے ہیں آپ پورے یقین کے ساتھ کر رہے ہیں آپ کے اندر ایک believe پایا جاتا ہے کہ آپ کے اندر اتنی ability ہے کہ آپ اس کام کو کر سکتے ہیں تو جب آپ کو اپنی ذات کے اوپر believe ہوتا ہے تو آپ کی body language کے اندر automatically confidence آنا شروع ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے believe کیجئے اپنے آپ کے اوپر جب خود پر یقین پیدا ہوگا تو confidence automatically آپ کو اپنی پرستالٹی میں نظر آنا شروع ہو جائے گا دوسری tip ہے کہ confidence کے لیے آپ کو کچھ practice بھی کرنی ہوگی جب آپ mirror کی سامنے کھڑے ہو کر اپنی بات کریں اپنے آپ کے ساتھ مخاطب ہو کر بات کرتے ہیں تو اس سے بھی آپ کے اندر confidence آتا ہے جب آپ self talk کرتے ہیں mirror کے سامنے کھڑے ہو کر تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ face کر پاتے ہیں اپنے آپ کو جب آپ اس طرح سے self talk کریں گے mirror کے سامنے کھڑے ہوگے اپنے خیالات کا اظہار کریں گے بات کریں گے تو آپ کے اندر بات کرنے کا confidence آئے گا آپ کے اندر جو بات کرنے کی hesitation ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے زیادہ بول نہیں پاتے یا آپ کے اندر fluency نہیں ہوتی ہے بات کرنے کی آپ کی thoughts میں fluency نہیں آپ آتی ہے تو جب آپ self talk کریں گے in front of the mirror اپنے آپ کو سامنے دیکھتے ہوئے تو پھر اس سے کیا ہوگا کہ آہستہ آہستہ آپ کے اندر وہ جو ڈر ہے بات کرنے کا جو آپ کی thoughts میں ایک reluctance آ جاتی ہے ایک رکاوٹ آ جاتی ہے وہ آہستہ سے ختم ہونا شروع ہو جائے گی اور آپ بہت confident ہوتے چلے جائیں گے اور تیسی ٹپ یہ ہے کہ آپ یہ جو gatherings ہوتی ہیں لوگوں کی gatherings جہاں پر جہاں پر آپ لوگوں کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں آپ اس طرح کی gatherings میں جانے سے مت گھبرائیں لوگوں سے ملیں اپنے friends کے ساتھ get to gathering کریں اور ایک healthy talk کریں ان کے ساتھ اور ایسے لوگ جہاں پر موجود ہوں آپ کو پتا ہو کہ کوئی ایسا سیمینار بغیرہ ہو رہا ہے جہاں پر آپ کو بہت سارے لوگوں سے ملنے کا اور بات کرنے کا موقع ملے گا کہ ایسی جگہ پر ضرور جائیں وہاں پر جا کر لوگوں کے ساتھ interaction کریں آپ کو اندر سے ڈر تو محسوس ہو رہا آگا لیکن جب آپ ان کے ساتھ interaction کرنا شروع کریں گے تو آہستہ ایسا آپ کا وہ ڈر ختم ہوتا جائے گا اور آپ کے اندر وہ ایک confidence پیدا ہوتا جائے گا لوگوں سے بات کرنے کا آپ پھر آہستہ ایسا خود محسوس کریں گے کہ آپ بہت آسانی سے لوگوں کے ساتھ گھل مل پائیں گے بات کر پائیں گے اپنا point of view share کر پائیں گے شروع میں یہ مشکل ہوگا اندر ڈر ہوگا بات کرنے سے پہلے لیکن جب آپ کچھ time کچھ دنوں تک کچھ وقت تک practice کریں گے لوگوں کے ساتھ اپنے point of view کو رکھیں گے share کریں گے تو شروع میں شاید آپ reluctant ہوں گے لیکن with the passage of time آپ fluent ہوتے جائیں گے پھر آپ کو کسی کس امنے اپنی بات رکھنے میں یا کسی سے اپنا point of view share کرنے میں در بھی نہیں لگے گا تو یہ کچھ tips ہیں ان کو follow کر کے آپ بھی confidence achieve کر سکتے ہیں اور آپ دیکھیں گے کہ یہ ان tips کو follow کر کے آپ completely confident انسان بن جائیں گے آپ کی body language confident ہو جائے گی اور آپ pretty confidently آپ society میں move کر پائیں گے تو you can also become a confident person by following these tips I hope آج کا ویڈیو آپ کے لیے بہت helpful ثابت ہوگا please ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا thank you so much for watching take care of yourself میں ملتی ہوں آپ سے کسی next ویڈیو میں